دوسرے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گیس کی تکلیف ہو اور اس کو غضو بار بار کرنا پڑے اور نماز کی حالت میں بھی غضو بار بار ٹوٹ جائے یا گیس کی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو جس کی وجہ سے نماز کے دوران بھی غضو نہ ٹھہر سکے بعض لوگوں کو سلسل بول کی تکلیف ہوتی ہے پہ شاپ کوئی ایک خطرہ آتا رہتا ہے تو کیا وہ بار بار غضو کریں کیا کریں بار بار غضو نہیں ہوگا جب وہ نماز کی نیت باندھیں گے غضو کر کے نماز کی نیت باندھ لیں اب اس دوران اگر غضو ٹوٹا ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ مرض کی حالت ہے گیس کی مرض ہے یا سلسل بول کی ہے یا کوئی اور ہے جسے غضو ٹوٹا ہو تو جب تک وہ نماز مکمل کر لیں ان کا غضو خائم رہے گا اور نماز مکمل ہوتے ہی وضو از خود ٹوٹ جائے گا